سستہ گھر اپنا گھر اسے قبل قلط کے مقدمات کی تفتیش سب انسپیکٹرز اور انسپیکٹرز کر سکتے تھے آئی جی پنجاب عمدد جاوید سلیمی کے حکمات تفتیشی افسران کو چونگ ٹریننگ کالج میں کورسز کرانے کا فیصلہ مصطفیہ ٹاؤن میں خاتون قتل 35 سالہ رضیہ کو سر میں کلھاڑی مار کر قتل کیا گیا پولیس لاش مردہ خانے منتقل شہر میں قتل کی وارداتوں میں خوفناک اضافہ آٹھ روز میں شہر میں گیارہ افراد قتل کر دئیے گئے ظلم و بربریت کی انتہا سبزہزار میں تین روز قبل اغوا ہونے والا سات سالہ بچہ قتل ملجم نے ازان کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کیا گرفتاری کے خوف سے لاش نالے میں پھینک دی ملجم دکاندار کے اطراف جلم اور نشاندی پر لاش کی تلاش کئی گھنٹے کے آپریشن کے بعد بھی لاش نمیلی والد غم سے نڈھال گھر میں ماتر میرے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہا پولیس ہمیں بست کر کے ٹھانے سے نکار رہی ہے صرف گواہ کا پرچہ کر دیا ہے ناملوم پر اور نہ ہی میرے ساتھ ڈونڈ رہے ہیں میں فضیر اعلا فضیر اعظم صاحب سے ایک زہرش کرتا ہوں کہ میرا بیٹا مجھے چاہیے میں ابھی ایک پاکستانی شہری ہوں مجھے میرا انصاف چاہیے مجھے انصاف چاہیے میرا ان سے کوئی تلق نہیں تھا میرا ساتھ سال کا بیٹا مار دیا انہوں نے ٹریفک پولیس کے لیے نئی سنگل کیون گاڑیاں اور موٹ سائکلیں خریدنے کا فیصلہ آئی جی پنجاب عمدد جاوید سلیمی نے پنجاب حکومت سے اسی کروڑ روپے مانگ لی ایف بی آر کے خلاف احتجاج تاجروں کے گلے پڑ گیا تھانا نو لکھا میں تاجروں کے خلاف پرچہ درج مقدمے میں صدر لاہور چیمبر علماس حیدر سمیت دیگر نامزد برانڈت روڈ کے تاجروں نے کل ایف بی آر کے رویہ کے خلاف احتجاج کیا تھا ایف آئی آر سے ایف بی آر کا کوئی تعلق نہیں برانڈت روڈ پر لوگ جمع ہونے سے پولیس نے خود مقدمہ درج کیا ایڈیجنل کمیشنر ایف بی آر پرانے موبائل پر بھی نئے موبائل کے برابر درامدی ڈیوٹی اور ٹیکس ہال روڈ کے تاجر سراپا احتجاج اور پاکستان موبائل فون ایسوسیشن کے حکومت کو پانچ اپریل کی ڈیڈ لائن تاجروں کا کہنا ہے کہ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو ملک بھر میں ہڑتال کر کے احتجاج کریں گے ٹرانسپورٹرز بھتا مافیا کے خلاف ایک بار پیر سڑکوں پر ٹرانسپورٹرز ایسوسیشن کا صوبائی محتسب کے دفتر کے باہر احتجاج عوامی رکشہ یون کے عہددار بھی مظاہرے میں شریک مال روڈ کو اسطنبول چوک سے بند کر کے نارے بازی سی ٹیو کا نوٹس ٹرانسپورٹرز کے مسائل حل کرنے کے لیے چہر اکنی کمیٹی تشکیل دے دی کوڑے سے بجلی بنانے کا منصوبہ ختم کرنے کا معاملہ الڈوی ایم سی سکینڈل میں مزید ان کے شفات بغیر پیسے دیئے کوڑا اٹھانے والی غیر ملکی کمپنی سائیڈ لائن ایم او یو سائن ہونے کے باوجود معاملات کو جانبوج کر ختم کیا گیا خزانے کو عربوں کا نقصان ایک اور اسمبلی سیشن ختم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ون کا اتحال چیئرمن منتخب نہ کیا جا سکا حمزہ شہباز کو چیئرمن بنانے کے معاملے پر حکومت کی جانب سے تاخیر چیئرمن پی ایسی کے انتخاب کا ایجنڈا جاری نہ کیا مزید تین قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمنوں کا انتخاب کافلی کے ڈاکٹر محمد افضل قائمہ کمیٹی برائے سہت اور شجاعت نواز قائمہ کمیٹی برائے مائنز اینڈ منڈ کے چیئرمن منتخب چارٹر آف ڈموکریسی میں کسی کی حکومت گرانے کا معاہدہ نہیں کیا کوئی بھی جماعت موجودہ حکومت کو گرانے کے حق میں نہیں پیبلز پارٹی کے رہنما کمرزمان کائرہ کی پریس کانفرنس کحاب رگیڈیا ریٹائرڈ اسد منیر کی خودکشی اچمبے کی بات ہے احتساب ادارے لوگوں کی تظلیل کریں گے تو پھر ایسے واقعات ہوں گے نیب اور دوسرے اداروں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے بلدیاتی نظام تبدیلی کی دعویدار سرکار میں بلدیاتی ادارے ہی نظر انداز بلدیہ ازمالہور تاحال تحتت کروڑ دس لاکھے فنڈز سے محروم فنڈز کی ادم فرامی سے شہر کے اہم ترقیاتی مرمتی کام رک گئے محکمتالی میں تبدیلی کا سفر بھی کٹھن کالجز کے لیے بھی فنڈز مقتص مگر رقم جاری نہ ہو سکی کالجز میں آئیٹی لیبز اور نیا فرنیچر خریدا جانا تھا پہلی بار لیڈی ہلتھ ورکرز کو اسمبلی بلا کر مسائل سنیں مطالبات پر عمل درامت کے باوجود احتجاج کی کال بلا جواز ہے چار سالوں میں تیرہ ہزار ہیلتھ ورکرز بھرتی کریں گے پیپر ورکرز مکمل کر کے محکمہ خزانہ کو بھیجوا دیا ہے ہیلتھ ورکرز کے اہل خانہ کمرات دینے کا بھی اعلان کیا ڈاکٹر یاسپین راشد کی پریس کانفرنس وزیر سہت کی ہدایت پر ہسپتالوں کی صفائی شروع سرویسز اسپتال کے گرین ایریاز اور وارڈ سے کورا اٹھا دیا گیا وزیراعظم کو ٹیکسز کو اکٹھا کرنے کی تجویز دی ٹیکسز اکٹھا ہونے سے سنتکاروں کو ادائیگی میں آسانی ہوگی انڈسٹری کے فروغ کے لیے عملی اقدمات کر رہے ہیں موشی پالیسی کی تشکیل میں سنتکاروں کی مشاورت شامی ہوگی سبائی وزیر سنت و تجارت میں اسلام اقبال کا چیمبرز کے جلاس سے خیطہ جی سی یونیورسٹی لاہور میں یونیورسٹی سپورٹس لیگ ٹرافی کی تقریب اور انوائی وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ ایاصر ہمائیوں کی شرکت وزیر براہ عالی تعلیم نے یونیورسٹی سپورٹس لیگ کے شنیول کا اعلان کر دیا خواتین یونیورسٹیز کو الگ گروپ میں رکھا گیا ہے راجہ ایاصر ہمائی اور چین ون امانوال میں لکی ڈرا کا انکات پی ایس ایل فائنل کا ٹکٹ اور دیگر انمات کچھ نصیبوں کو ملے انام ہلڈر بزریا ہوائی جہاز میچ دیکھنے جائیں گے لکی ڈرا کا مقصد پاکستانی مصنوعات کو فروب دینا ہے منیجر منوبیا خان موسیقی